جی اسلام علیکم دوستو ایک دفعہ پھر این شاملہ یہ آپ کے خدمت میں حاضر ہے اس وقت میں ایک بہت ایمپورٹنٹ میسیج آپ لوگوں کے لئے دینا چاہ رہا تھا ہم لوگ ویڈیو بنانا چاہ رہے تھے پاپلر فارمنگ کے اوپر تو اس وقت جو ملکی حالات چل رہے ہیں جیسا کہ آپ کے سامنے ہیں کہ ملک کے اندر بہت زیادہ مسائل چل رہے ہیں لوگ افراد افریق عالم ہیں ہر بندہ سیکنڈ انکم تھرڈ انکم اور مول سورس اف انکم جنریٹ کرنے کی سوچ رہا ہے تو ہم لوگ کسانوں کے لئے بھی ایک ایسی چیز لے کے آئے ہیں کہ وہ اپنے انکم سورس اف انکم کو پڑھا سکتے ہیں یہ ایک پیسیو انکم کے طور پر اپنے معاملات کو آگے لیے کے چل سکتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم لوگوں نے اس وقت کھالوں کے اوپر درخت لگائے ہوئے ہیں پاپولر کے پاپولر کیوں لگایا اور کھالوں پر کیوں لگایا ان سمام کی تمام انفرمیشن ہم آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کریں گے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہماری ایک ایک ایکسٹرا جگہ تھی جو ہم لوگ یوٹلائز پراپر میں نہیں کر رہے تھے تو ہم لوگوں نے یہ اس وقت دو سال کے بودے ہو چکے میں ہیں اور ان کی افادیت اور ان کو استعمال ان کی تمام کے تمام جو اس کے پاپولر کی کریکٹرسٹکس ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے بقاعدہ آپ کو دکھائیں گے کہ اس کے جنگل کیسے لگتے ہیں اور اس کا استعمال کہاں پر ہے اور یہ کن ریٹس میں یہ سیل ہو جاتا ہے اور کس طرح سے ہم اس کو پراپر وے کے اندر اپنے معاملات کے لئے استعمال کر سکتے ہیں تو ہمارے ساتھ جڑے رہے گا اسی ویڈیو کے اندر ہم آپ کو مزید انفرمیشن بھی دیں گے کہ ہم لوگوں نے کھالوں پر کیسے لگایا اس کو اور یہ کتنے سال کے بودے ہو چکے میں اس کی گروہ پر یئر کے حساب سے کتنی ہوتی ہے اور اس کے ہم اس کو کس مارکٹ میں اس کو سیل کر سکتے ہیں اور ڈریکٹ فیکٹری اس کو کیسے سیل کر سکتے ہیں یہ تمام کے تمام انفرمیشن ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اسی ویڈیو میں جیسے دوستو جیسے کہ ہم نے آپ لوگوں کے ساتھ ابھی ایسے سکتے تھے کہ پاپلر کو ہم لوگ گروہ کریں اپنے کھالوں پر تو کھالوں کے اوپر گروہ کرنے کا بیسک مقصد یہ ہے ہم لوگوں نے اس کو لگانے میں کچھ غلطیاں کی کہ ہم لوگوں نے قوالیٹی کا قوالیٹی کو اس طرح سے پروپر میں نہیں دیکھا تو جیسے جیسے ہم لوگ آپ لوگ کے لئے ڈیٹا کٹھا کر رہے ہیں ویڈیوز کے لئے تو ہم ہمیں پتہ جل رہا ہے کہ ہمیں قوالیٹی کے اوپر کتنا ورک کرنا پڑے گا تو اس کی پروننگ کرنا کٹنگ کرنا اس کی بھی ایک مقاعدہ ٹائم ہے اس ٹائم کے مطابق جب ہم کریں گے تو ہمارے پاس قوالیٹی اچھی آئی یہ ان تمام سامین کے سننے والوں کے لئے ہے جو بھی اس طرح آنا چاہ رہے ہیں وہ پروپر اس کے اوپر ایک ورکنگ کریں ورکنگ کرنے کے بعد وہ اس کو سیکھیں سیکھنے کے بعد پوسٹ کروپ کا جو ورک ہے اس پر ورک کریں کہ ہم لوگ کیسے اپنی پاپکولر کی کروپ کو آگے لے کے چل سکتے ہیں تو جیسا کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ 8 سے 9 فٹ کا فاصلہ ہونا چاہیے آپ کے پلانٹ ٹو پلانٹ کا اور تاکہ جو سٹرکس ہیں وہ سیدھی بھی جائیں اور ان کے اندر کم سے کم گاب کم سے کم ہو اور ایر کی گروسنگ بھی بہتر سے بہتر ہو جائیں تو ہم لوگوں نے اور خاص طور پر پولٹی کے ساتھ ساتھ آپ کی جو ورائٹی ہے پاپکولر کی آپ نے خود اپنے علاقے کے ساتھ سے دیکھنا ہے کہ آپ کے علاقے میں کونسی ورائٹی سکت زیادہ محصر ہیں اسی کو گروہ کریں اور باقی جو اس کے بائی پروڈکٹس ہیں وہ دیر و دیر پروڈکٹس ایسے بائی پروڈکٹس ہیں جہاں پر آپ اس کو سیل کر سکتے ہیں سیل کرنے کا ایشو ہی نہیں ہے میں آپ کو مارکیٹ کے حوالے سے یہ بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایک پاپولر ہی ہے جو تین سو رپے مند میں بھی بک رہے ہیں اور ایک ہزار پے مند میں بھی بک رہے ہیں صرف اور صرف فرق یہ ہے ہے کہ ان کی کوالٹی کو مینٹین کیا جاتا ہے اور جو تین سو کا بکت ہے اس کی کوالٹی کو ہم لوگ لگا کر چھوڑ دیتے ہیں اس پر بہت ضرورت ہے کہ ہم لوگ لگانے کے بعد اس کی پروڈکٹس کے لیے کریں ہم لوگوں نے پچھ بطنیاں کی کہ اس کی پروڈکٹس سے نہیں کی اس کی کٹنگ سہی سے نہیں کی جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کٹنگ سہی نہ ہونے کے وجہ سے لکڑی کے اندر پروڈکٹس کے لیے پیچھیں گے تو وہاں پر ہماری پوریٹ کم لگے گا تو ہم بھی اپنی پولیٹی کو انچور کریں گے اور آپ لوگوں سے بھی امید رکھتے ہیں کہ آپ لوگ پر اپنی پولیٹی کو انچور کریں دوستو اس وقت جو ہم موجود ہیں یہ ایک پاپولر کا فیلڈ ہے اور یہ یہاں پر تقریباً دو سے تین اکڑ کے اوپر پاپولر کا درخت لگے ہوئے ہیں یہ پاپولر کا جنگل لگا ہوئا تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ پلانٹ ٹو پلانٹ کا دسٹنس جو ہے وہ تقریباً چھے فوٹ لگایا گیا اور روڈو رو کا دسٹنس بھی چھے فوٹ ہے تو میں نے ان سے کوئسن کیا کہ کیا یہ صحیح لگا ہوئے ہیں ٹوٹل جو نمبر آف پلانٹس ہیں وہ تیتیس سو پلانٹس لگے ہیں تو ان کے مطابق جنہوں نے اس کو لگایا ہے ان کے مطابق یہ زیادہ لگے ہیں جو انہوں نے نیکسٹ اپنا کئی اور کسی اور اکڑ میں لگایا ہے وہاں پر انہوں نے اتنے تقریباً دو ہزار پلانٹ اگر اون ایبریج لگے تو آپ کو بہت اچھی جیلڈ آفٹر ٹی ٹو فور یئرز آپ لے سکتے ہیں تو یہ اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہترین پاپولر کی کراپ کھڑی ہوئی ہے اس کے اندر کچھ موٹے ہیں تینے اور کچھ باریک ہیں لیکن جو باریک ہیں ان کو وہ یہ بول رہے ہیں کہ ہم اس کو بعد میں ہارویسٹ کر لیں گے پہلے جو موٹے ہیں اس کو ہمارویسٹ کر لیں گے تو ایک پیسیو انکم کے لیے فارمرز کو چاہیے کہ اپنے جہاں پر دوسری روایتی فستے لگا رہے ہیں ساتھ میں ایسی فستے بھی کارسٹ کریں جن کا ہر سال تو اس کا انکم نہیں آئے گی بیٹ آفٹر سم یئرز آپ بہت اچھی انکم لے سکتے ہیں تو اس کا تخمینہ یہ لگایا جاتا ہے کہ ایک اکڑ تقریباً اسی سے نوے لاکھ روپے تک بھی سیل ہو جاتا ہے تو ابھی تک یہ باتیں باتوں کی حد تک ہیں جنہوں نے اس کو بیچا ہے وہ اس سے سیٹسفائے بھی ہیں اور ہم سب لوگوں کو اس طرح کی فارمنگ کے حوالے سے سوچنا چاہیے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ بڑا بہترین اور گھرہ جنگل ہے یہاں پر آپ اس کے علاوہ اس کے اندر مختلف کراپس بھی لے سکتے ہیں جیسا کہ آپ گرین ہاؤس بنا سکتے ہیں یا اندر اس کے ارگینک ایکز کے لیے مرگیاں رکھ سکتے ہیں اور ڈیفرنٹ چیزیں آپ یہاں پر آپ اپنی کاش کر سکتے ہیں اور جیسا کہ بہت زیادہ ایسی سبزیوں ہوتی ہیں جو کہ گرین شیٹس کے اندر لگتی ہیں وہ بھی آپ یہاں پر کاش کر سکتے ہیں تو احمد ان کو یہ ضرور ہمارے بیورز کو آپ دکھا دیں کہ کس طرح سے اس کو کاش کیا گیا ہے اور بڑے بیل طریقے سے پروپر طریقے سے اس کو مینٹین کیا گیا ہے پورے جنگل کو یہاں پر ایک پاپولر کا فیڈ لگا ہے اور ساتھ نے ہمارے پاس ایک بانس کا بھی فیڈ لگا ہے بانس کی کٹائی ہر تین سال بات ہوتی ہے اس کے اوپر ہم ایک بریف ویڈیو باد میں بنائیں گے اس وقت جو ہمارا مقصد ہے وہ پاپولر کی فارمنگ کو فروغ دینا ہے اور اگر اس کے حوالے سے آپ کا کوئی کوسٹن ہو تو آپ کیوری میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں تو تھینکیو اب تک کے لیے باقی جو نیکس سیگمنٹ اس کی ویلی اوڈیشن کا ہے جہاں پر اس کے اوپر ورکنگ ہوتی ہے فیکٹری کے اندر وہاں پہ بھی ہم آپ کو لے چلیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے جی اللہ حافظ